سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چھبیس مارچ کو بدقسمتی سے بشام میں ایک بڑا اندوناک واقعہ ہوا جس میں پانچ چینی انجینئرز اور ایک پاکستانی وہاں پر شہید ہو گیا تو یقیناً اس کے پیچھے وہ تمام دشت بنانے پاکستان ہیں جو نہیں چاہتے کہ چین اور پاکستان کی دوستی جو مضبوط ہو رہی ہے یہ دوستی ہر لمحے آگے بڑھ رہی ہے اور مختلف میدانوں میں ہمارا تعاون جو ہے ایک مثالی ہے چینی جو رہنمائے ہیں چینی عوام ہیں پورے پاکستان کے عوام اس موقع کو پر ان کے ساتھ ہیں میں خود چینی سفارت خانے گیا اسی دن جا کے ان سے تازیت کی اور چینی رہنمائے جناب صدر شیجن پنگ اور وزیراعظم پریمیر لی کے ساتھ اور چینی عوام کے ساتھ ہم نے تازیتی پیغام دیا اور ان کو یقین تلایا کہ انشاءاللہ اس اندوناک واقعہ کی تحقیق فل فور کی جائے گی اور جو بھی اس میں ملوث پائے گئے ان کو قرار واقعی مثالی سزا ملے گی اور پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کے بعد ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو انشاءاللہ جب تک دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے میں کچھ گزارشت کرنے چاہتا ہوں چار مارچ کو میں نے دورسی مرتبہ وزارت عظمہ کا حل اٹھایا جس کا میں اللہ تعالیٰ کا بے پائے ہوں اس کے فضل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ادا کرنا چاہوں بھی نہیں کر سکتا لیکن اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ اب ہمیں وہ ہماری رہنمائی فرمائے ہمیں حمد دے اور توفیق اطاع فرمائے کہ ہم ان چیلنجز کا برپور مقابلہ ہم کر سکیں میں نے آپ کو تمام جو متلکہ وزارتیں ہیں کابینہ مارز وجود میں آ چکی ہے میں نے آپ کو پانچ سالہ منصوبہ اس کا جو براڈ پیرمیٹرز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیے ہیں جس میں بقاعدہ تارگٹس جو ہم نے اچیو کرنے ہیں اس حوالے سے ان پیپرز میں تفصیل سے لکھا ہے اس کی حکمت عملی اس کے لیے ہیومن رسوس اور اس کے لیے سٹریٹیجی اس حوالے سے یہ میں نے آپ کو تمام وزارتوں کو یہ پیپرز بھیجوا دی ہیں اس منصوبے کے خد و خال وہ سو دن بھی ہے چھ مہنے بھی اور پانچ سال اس حوالے سے اب ہمیں سر جوڑ کے اور اور شوانوں روز محنت کرنی ہے اس حوالے سے ہمیں تمام وہ ہمارے پاس اویلبل ریسورسز ہمارے پاس اویلبل جو ٹولز ہیں ان کو ہمیں بروے کار لانا ہے اور جو نہیں ہیں ان کو فل فور ان کو پرکیور کرنا ہے بغیر وقت ضائع کیے میں مثال دیتا ہوں اگر ایک 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 وزارت ہے لیٹسے وزارت پٹرولیم ان کو ایک دنیا کا ایک منجا ہوا کنسلٹنٹ چاہیے وہ کنسلٹنٹ فل فور ان کو پرکیور کرنا چاہیے اور اس کے لیے تاخیر کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس ایسے ایف سی کا میکنزم ہے جہاں پر وہ جائیں اور جو پیپرا رولز کی ایگزمچن وہاں سے لے لیں تاکہ چھے مہینے کا جو ایک سفر ہے پرکیور کرنے کے لیے ایک ورل کلاس کنسلٹنٹ کو اس سے چھے مہینے ہمارے ضائع ہونے سے بچ جائیں اور اس کے لیے ہم فل فور کام شروع کر دیں یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اگر ہیمن رسورس کے اگر کمی ہے تو وہ فل فور آپ لم سے نص سے جہاں سے بھی بہترین پاکستانی مایناس ہیمن رسورس آپ کو اویلی بل ہیں وہ لیں and sky is the limit تاکہ آپ کو جو جدید دور کی جو تقاضے ہیں ان سے آگائی ہو منسٹریز میں ہمارے پاس جو سیکیٹریز ہیں وہ بڑے مایناس سیکیٹریز ہیں میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں جو کہ بہت قابل بہت مہنتی اور عظیم پاکستانی ہیں اس کے ساتھ آہ ماف کیجئے اگر میں یہ کہوں آہ تو کچھ آہ حوالوں سے میڈیوکلٹی ہے تو یہ بات غلط نہیں لیکن ہمیں اسی احساسے سے ہمیں کام لینا ہے اسی ہیمن رسورس سے کام لینا ہے جو اچھے سیکیٹریز ہیں ان کو بھرپور شاباش اور ستائش ملے گی تاکہ باقیوں کو ترغیب ملے اور جو کام نہیں کرتے پھر جو ایک ایک قانون ہے قدرت کا ایک فترت کا نظام ہے وہ ایٹس کوس اور وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ کہ منسٹریز میں فائل ورک کا اتنا ایک بوجھ ہوتا ہے اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے یہ محیط ہے پچھلے تیس پہنتیس سال پہ کہ وہ نئے آئیڈیاز نئی سوچیں کا وقت نہیں ہوتا فائل ورک اگر وہ کرنے تو وہی بڑی بات ہے تو آپ کو ایک ایسا میکنزم بنانا ہوگا اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے اپنے آداخ پورے کرنے کے لیے جہاں پر فائل ورک بھی جو ہے اس سے بھی نپٹا جائے اور جہاں پر انہیں مورڈن تھنکنگ ریفلیکشن آہ ڈسکشن ڈیبیٹ وہ تھنگ ٹیک کہہ لے آپ کا پول کہہ لیں آپ کا جو بھی اس کو کہنا کہہ لیں وہ آپ کے پاس موجود ہو اور جو آپ کو آہ ان محکموں میں ان وزارتوں میں جو اپنے ٹارگٹس کو اچیف کرنے کے لیے آپ آہ کے پاس نئے ٹولز ہوں آپ کے پاس نئی سوچیں آپ کے پاس نئی سٹریٹیجیز ہوں تو یہ ساری چیزیں آج آپ کو کرنی ہیں یہ آغاز ہے ہم اپنی حکومت کی اس وقت چوتھے ہفتے میں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے یہ پانچ سال انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں اور ان پانچ سالوں میں ہمیں پاکستان کی معیشت کو بدلنا ہے لیکن وہ ابھی آپ سٹارٹ کریں گے ابھی اس کا آغاز دیں گے چاہے وہ آپ کی وزارت خزانہ ہے چاہے وہ آپ کے وزارت کامرس ان ٹریڈ ہے چاہے وہ انٹیریر ہے چاہے وہ گرکلچر ہے چاہے وہ آئی ٹی ہے چاہے وہ پاور منسٹری ہے چاہے وہ ڈیفنس ہے چاہے وہ آپ کے انڈسٹری ہے اینڈ سو ان سو فوت آپ نے اپنے آدھاف کو آپ نے جو میں نے آپ کو بھیج دی ہیں ان کو اچیف کرنے کے لیے آپ ابھی سے سٹریڈیز بنائیں گے تو پھر اس طرف ہم تیزی کے ساتھ ہم آگے ہم دوڑنا شروع کر دیں گے اس میں بہت رسپونس بلیٹی ویڈ اکاونٹو بلیٹی جو مجھ سے شروع ہوگی اور وہ آپ تک اور نیچے آپ کے جائے گی اگر یہ کومنیشن نہیں ہوگا رسپونس بلیٹی آہ آتھارٹی ویڈ اکاونٹو بلیٹی آتھارٹی رسپونس بلیٹی ویڈ اکاونٹو بلیٹی دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا کوئی نظام نہیں چل سکتا لہٰذا یہ ٹارگٹس جو آپ کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں اس کے لیے میں نے ایک میکنزم کے اوپر کام شروع کر دیا ہے تو یہ فلی آٹومیٹڈ ہوگا انشاءاللہ دنیا کے کسی بھی ایک بہتری نظام کے ساتھ ہمپلہ ہوگا جس کے ذریعے ہر ہزارت کا میں ہم کے ساتھ بیٹھا کروں گا and we will sit with each other اور یہ اس میں ریویو کریں گے وہ مہانہ ہو وہ سہمائی ہو whatever ریویو کریں گے یہ ٹارگٹس یہ تہہ ہوئے تھے یہ اچیو کیا یہ اچیو اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہاں ڈیلے ہوئی کس نے سرخ فیتہ وہاں میں چلایا کس نے ان آرڈنیٹڈیلے کی یہ وہ ساری چیزیں اس کے بغیر ترقی کا خواب وہ ہمیشہ ادھورہ رہے گا تو لہٰذا یہ فالو اپ یہ پرویکٹیو جو اس کے اوپر سپرویجن آپ کی میری اور ہم سب کی وہ انشاء اللہ اس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ خود انساری کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس وقت وزارت خزانہ میں اور ایکانومی کو اپنی مضبوط جڑیں پکڑنے کے لیے جتنی ان تین افتوں میں نے میٹنگز کی ہیں شاید کسی اور شعبی کی کی ہیں کہ کس طرح ہم نے بتدریج اپنے کرزوں کو نیچے لے کے آنا ہے آئیم اکف پروگرام تو ہے وہ تو ہمیں ایک میکرو لیول پر ایک سٹیبلیٹی اور انٹرنیشنلی پاکستان کے استحقام کا ایک کا سمبل ہوگا لیکن ہمیں آگے ترقی کرنی ہیں ہمیں اپنی گروت کو بڑھانا ہے جی ڈی پی کو آگے لے کے جانا ہے جوبز مہیا کرنی ہے زراعت میں ترقی کرنی ہے آئیٹی میں ترقی کرنی ہے مائنن منلز میں ترقی کرنی ہے پاور میں ہم نے ایک اسلحات لے کے آنی ہے پیٹرولیوم میں لے کے آنی ہے وہاں پر تو آئیم ایف تو یہ چاہے گا کہ یہ چیزیں ہوں لیکن وہ تو ہمیں خود کرنی ہیں اس میں تو نہ آئیم ایف کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی اس کی طرف سے کوئی اور لیمیٹیشن ہے اور یہ ہمیں خود کرنی ہے آئیم ایف اور نو آئیم ایف تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹرکچل چینجز لانے کے لیے جو آداف انہی مزارتوں کو میں نے جو آپ کو بجوائے ہیں اس کو مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے پڑا ہوگا بڑے غور سے دیکھا ہوگا اور اب اس کے اوپر عمل کرنے کی باری آ چکی ہے آپ سب بڑے عورنبل منسٹرز ہیں بڑے قابل منسٹرز ہیں it's a combination of youth and experience آپ میں جوان لوگ بھی ہیں اور تجربہ کار لوگ بھی ہیں تو یہ مل کر ہی تجربہ اور 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 جوان خون جو ہے مل کر وہ نکھار پیدا کرتے ہیں اور ایک انقلاب لے کے آتے ہیں ایک گرین انقلاب لے کے آتے ہیں اور ذریع انقلاب لے کے آتے ہیں industrial انقلاب لے کے آتے ہیں معاشی انقلاب لے کے آتے ہیں تو یہ آپ الحمدللہ آپ میں بڑی قابلیت ہے میں نے وے فاورٹ آپ کو زبانی بھی بتایا وہ ان یہ پیپرز آپ کو گئے ہیں اس پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہیں اگر کئی اگر کنفیوجن ہے ہے کہیں کلیریفکیشن ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معیشت کا پیہ تیزی سے چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا تو اس کے لیے جہاں پر آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں ایک مزید کرنا ہے وہ دو سال کا ہو تین سال کا ہو ہمیں ضرورت ہے اس تحکام کی لیکن یہ آئی ایم ایف میں ہمیں نہیں بتانا ہے کہ جناب آپ ہائیبرڈ بیج لے کے آئیں گے مونسنٹو کو آپ انوالف کریں گے یا کسی اور دنیا کی آلہ پائے کی کمپنی کو لے کے آئیں گے اور یہاں پر جو جالی بیج بکتا اس کا خاتمہ کریں گے تو آپ کی جو ذراعت ہے وہ دن دن رات جو ترقی کرے گی آپ کیڑے مارے ملے ادویات کو آپ فرٹلائزر کو اچھی کالٹی کا دیں گے کسان کو تو آپ کی ذراعت ترقی کرے گی اسی طریقے سے آپ نوجوان نسل کو اگر ان کو ٹرین نہیں کریں گے ان کو ان کو سکیلز مہیا نہیں کریں گے وکیشن ٹریننگ نہیں دیں گے تو پھر آئی ٹی کو ہم پچیس بلین چھوڑ کے سو بلین کا بھی خواب دیکھ سکتے ہیں وہ قیامت تک کا دورہ رہے گا تو ان کی ٹریننگ کے لیے ان کی ان کی ایڈوکیشن کے لیے ہمیں اس میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اسی طریقے سے ابھی کل ہم نے جو میٹنگ انڈی ہے جہاں پر illegal trade smuggling hoarding اور جو leakages ہیں بجلی کی چوری ہے گیس کی چوری ہے پٹرولیم کی چوری ہے اور پاکستان کا جو جو سونا ہے جس پہ ہمیں ڈالر مل سکتے ہیں ہماری چینی ہماری گندم وہ جو سمنگل ہو رہی ہے اس کو ہم اگر نہیں روک پا رہے ہے تو وہ کس کا نقصان ہے اس ملک کا نقصان ہے اور غریب آدمی اس سے غریب تر ہوتا چلے جا رہا ہے اس کو ہم نے سمنگلن کو روکنا ہے اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے اس کے لیے انٹریرین منصفی کو یہ درخواست کی گئی کہ جناب وہ فوری طور پر ایک اپنی پرزنٹیشن لے کے آئیں اسی طریقے سے زراعت کے میدان میں ہم نے ترقیق کرنی ہیں کل آہ وہاں پر دکھایا جا رہا تھا کہ بجلی کے مد میں شاید یہ پاکستان کا پہلا موقع ہے کہ اس انٹریرم پیریڈ میں اٹھاون ارب رف ہے نومنل تو شاید اسی ارب ہیں لیکن ریل اٹھاون ارب رف رفے جو چوری کے ہیں وہ ریکاور کیا گیا ہے تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر اگر ایر ایور دیز اویل آہ دیرز اوے تو اگر ایک یعنی جو الیکٹر گورن نہیں تھی it was a انٹرم گورن ان کو اگر یہ حوصلہ ہوا حمد ملی اور ان کو حمد دلوائی بھی گئی اداروں نے اداروں کے سربران نے بہت سپورٹ دی ان کو اور یہ ہورڈنگ اب نے یہ سمگنی میں بھی کمی آئی اور بجلی کے چوری بھی وہ ریکاور ہونے شروع گئی تو this probably was the first time in in پاکستان history as far as my political memories concerned so this shows کہ اگر حمد ہے نیت ہے اور سوچ ہے تو پھر اللہ تعالی راستے پیدا کر دیتا ہے اور وہ پھر نیک نیتی کا پھل دیتا ہے تو میں بہت نمی بات نہیں کرنا چاہتا ہے اس طرح fbr کی digital decision کے لیے پورا program بن گیا next month انشاءاللہ اس کا consultant ہمارے hire ہو جائیں گے اور digitalize کرنے کے لیے پوری طرح ہم اس کو پر committed ہیں انشاءاللہ اور middle of april will be awarded the contract will be awarded اس پہ وقت لگنا ہے اب نہ ظاہر ہے رات و رات تو نہیں ہوگا انٹرم پیڈ میں کس طرح کیا کرنا ہے اس کے لیے ہم میں بتا چکا ہوں tribunals کے ججز کو ہم بالکل ان کو جو بیکار دوں گا ہیں they will sip coffee in their homes and have gups up with their families will bring new judges of highest caliber and on totally unmerit ان کی ہے شاید ہم papers لمز کو کہیں گے written test وہ دے لیں کیونکہ time نہیں ہے اگر ہم جائیں گے public service commission کے پاس تو ان کا آگے کیوں بہت لمبی ہے ہم اس کے لیے لمز ہے نسٹ ہے ان کو ہم کہیں گے ان کے written ان کی papers دے لیں ان کو پر جو oral viva جو ان کے interviews ہیں اس کے لیے ایک بڑی عالی پائے کی committee بنا سکتے ہیں وہ judges لے کے آئیں گے ان کو ہم انڈک کریں گے سات سو عرب اگر ان کے پاس ہے litigation میں سات سو عرب نہ بھی ہو ساڑھے تین سو عرب ہو ہیں کہ میں half کر دیتا ہوں تو ساڑھے تین سو عرب میں سے اگر دو سو عرب بھی آپ کو واپس آ جائے in short term تو یہ کوئی معمولی بات ہے میں آپ کو just it is a drop in the ocean but پاکستان کے لیے ہمارے انحالات میں ایک بہت بڑی amount ہے اسی طریقے سے باقی جو areas ہیں تو اس کے لیے ہمیں پورے focus طریقے سے کام کرنا اور میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں جس طرح میں نے 2008 میں جب نظام سمالہ تعالیٰ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ وزیراعالہ یا منتقب کیا تو میں نے کسی کے مطالبے کے بغیر پولیس کے طرح سو فیصد بڑھا دی تھی لور جوڈیسٹی کے طرح سو فیصد بڑھا دی تھی for very valid and strong reasons اس بھی detail میں میں نے جا رہا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اماندار جج ہے تو اس کے اگر بچوں کی تعلیم کے لیے اس کے پاس مسائل نہیں ہیں سردیوں میں گیس سلطی اس کا build نہیں ہے تو وہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ وہ derail ہو سکتا ہے تو اس کو minimum economic protection wall مہیا کرنے کے لیے میں نے یہ سو فیصد تنہائیں بڑھائیں بٹ اس کے results کیا ہیں i think history will judge اس کی کئی اور عامل ہے coming back to the point i am quite prepared to give lavish salaries to these judges تاکہ وہ امانداری سے اپنی قابلیت سے محنت کر کے آئیں گے اور وہ اگر پیسہ قوم کو ملتا ہے it's a deal very well done تو اسی یہی scheme یہی approach یہی strategy میں باقی چاہے وہ power ہے چاہے وہ energy ہے petroleum ہے یا کوئی اور محکم ہے this is exactly what i am going to do of course with your advice and your consulted process ہم یہ سارا کام کریں گے انشاءاللہ میں اس میں اب زیادہ time نہیں لینا چاہتا میں بات کو ختم کرتے ہوئے کہوں کا سرکاری خراجات ہم نے کم کرنے ہیں چیدہ چیدہ میں کہوں کو بات بتا چکا ہوں اور میں ابھی اور بھی ہیں لیکن صرف مثال کے اور میں بتایا تھا آئیٹی میں پچیس بلین ڈالر کی export کا ایک میرے ذہن میں ایک 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 سوار ہے میرے ذہن میں اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے نہیں تو اگر اس کے قریب بھی ہم پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے اس کے لیے اس کا ایکو سسٹم ہمیں بنانا ہے اس کے لیے بہترین ہیومر سورس ہم نے لے کے آنا ہے جو جو سائیور سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہم نے کامانین بنانے ہیں اور جو انٹرنیشنل بزنس ٹرانزکشنز ہیں کئی اس کے میکنزم ہیں وہ پی پیل ہے اور بھی اس طرح کے بیشمار انٹرومنٹس ہیں ان کو دے کے آنا ہے تو یہ طبیع ہوگا کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں اور جو اس وقت جو دھانچا ہے اس وقت جو ایک منوٹنس اور ایک آرک ایک سسٹم ہے اس سے نکل کر آپ اپنی توانیاں توانیاں بروے کار لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس ملک کی حالت انشاءاللہ پھر بدل جائے گی اس وقت آپ نے خود دیکھا ہے میٹنگز میں کہ جو ادارے ہیں میری ابھی چیپ جسٹ پاکستان کے پاس میں گیا تھا ان سے وہاں پر میٹنگ ہوئی انہوں نے مجھے پورا یقین دلا ہے کہ پرائیم میسٹر اب پاکستان کی معیشت یا جو بھی آپ کی جو اچھی پولیشی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں بالکل اور وی ایر پرپیرڈ تو سپورٹ چو آمین تو اینی لند انکنڈیشنل بگوز اس کے لیے بالکل ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں آپ جو بھی اچھا کام کریں گے ہم پوری طرح سپورٹ دیں گے آپ کو میں نے ان سے یہ بات کی یہی جو ستائیس سو ارب رپیہ یا جتنا بھی ہے ہمارا فسا ہوا ہے اپلٹ کوٹ پہ ہائر کوٹس پہ تو انہوں نے کہا کہ we are ready آپ کے اپنے جو محکموں کو آپ ٹھیک کریں تو انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی اس طرح جو ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں یہ سمنگلنگ سمنگلنگ بند کرنے کے لیے اور جو ہمارے ان کے رولز ہیں within the given four walls of constitution انہوں نے کہا جہا ہم آپ کو پوری درہ سپورٹ کریں انہوں نے کی ہے بالکل تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بڑی محنت سے اب کام کرنا ہے اور دن رات کام کرنا ہے اور زراعت کو آگے بڑھانا ہے اگر زراعت کی اس وقت پچیس پرسنٹ آئے یا ستائیس پرسنٹ کو پینتیس پلے کے جائیں چالیس پلے کے جائیں وہ تب ہی ہوگا کہ modern technique آپ لے کے آئیں اور دبنی آپ پیداوار بڑھائیں پرے کر جیٹ بڑھائیں تو آپ اس کو کریں گے تو میں آپ کو بھرپور سپورٹ کروں گا اور finally میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو exports ان کو ہم نے بہت آگے لے کے جانا ہے میں جام صاحب کو لے کے ہم لے کے آئے ہیں جو ان سے بڑی توقعات ہیں بڑے وہ پڑے لکھی آدمی ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ قوم کی اعتماد میں پورا اتریں گے اور انگلے پانچ سالوں میں ایکسپورٹس کو وہ بلکہ اس سے بھی قبل ڈبل کم از کم ڈبل کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا ان کا یہ ان کا ان کا لیگسی ہوگی اور پاکستان کو ان کے بڑی خدمت ہوگی اور اس طرح جو defense پاکستان کا جو دفعہ ہے وہ الحمدللہ ناقابل تشخیر ہے اس کے لیے جو قربانیاں آفاج پاکستان نے دی ہیں اور جو ہمارے جو شہداء ہیں ہمارے جو غازی ہیں وہ اس قوم کے ہیروز ہیں اس کے لیے مزید میں ابھی ان کی presentation لیتے ہیں میں نے نیول ایکوارٹس میں خواجہ صاحبی میرے ساتھ تھے آہ فارن منصف میں ساتھ تھے تو ان کی جو منمم ریکوائیمنٹ ہیں چاہے وہ ائر فورس ہے چاہے وہ آمی ہے چاہے وہ نیول آہ ہماری فورس ہے ان کی جو منمم ریکوائیمنٹ ہیں as a deterrence اور دشمن کو بتاؤ کہ اب وہ پوری طرح ان کے پاس modern technology ہے اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں وسائل مہیا کرنے ہوں گے تو یہ ایک روڈ میپ ہے پانچ سال کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کا اس کے نتائج تب ہی برامد ہوں گے regularly میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور مہانہ اور دو مہنے بعد تین مہنے بعد آپ کے ساتھ میں review کروں گا اور اس کے لیے دو دو گھنٹے بیٹھنا پڑے بیٹھیں گے تاکہ آپ کو جہاں مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ کو جو کوئی ہرڈل ہرڈلز ہیں وہ مجھے بتائیں کہ میں ان کو resolve کروں گا اور آپ کو جہاں اچھے کام ہو رہے آپ کو appreciate کریں گے آپ کی ٹیم کو appreciate کریں گے تو اس طرح یہ نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے اور میرا یہ یقین کریں یہ میرا ایمان ہے کہ wherever there is a will there is a way جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے area رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا میں اس کو as an article of faith سمجھتا ہوں اس شعر کو اور اسی میں جو اپنا زندگی کی جو جو رمک ہے اسی میں ہے اور نئے ideas تازہ افکار تازہ سوچ وہی قوموں کو بناتی ہیں وہی قوموں کو ایک دنیا میں ممتاز کرتی ہیں یہ بڑے بڑے محل اسلامباد لاہور کراچی کوٹا کے پشاور کے نہیں جو زندگی جو ہے نئی زندگی جو ہے افکار سے نئی سوچ سے تازہ سوچ سے محنت سے لگن سے امانت سے اور دیانت سے تو انشاءاللہ میں آہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب مل کر اس عظیم ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے آپ دنوات منت سے آپ اس کو نمائیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم محمد شہباز چنانسی نمائے کے بدھائیں تو وزیراعظم شہباز صرف کابینا اجلاس میں خیالاً جو اظہار کرے رہے ہو جہاں دوران ہونہ جو یہ چھویں ہوتا ہے چھویں مارچ سے بدقسمت یہ ساں بشاہ میں افسوسناک واقعوں پیش آئے ہو چین اجیس سفارت کھانے میں ونی تازیت کئی ہونہ جو دا ایڑھن واقعا جی روک تھام لائے قدم چیلنجز جو مقابلوں کرنوں پان دو